اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہمارا لیکچر ہے نائن کلاس بیالوجیک آج ہمیں پڑھنے سلللر آرگنیزیشن ہمارا ٹوپک ہے اکارٹی کو سلللر آرگنیزیشن آل دا آرگنیزم آر میڈ فائیف کنگڈم گروپ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں تمام جانداروں کو پانچ گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے جسے فائیف کنگڈم کلاسیفکیشن کہتے ہیں فائیف کنگڈم کلاسیفکیشن مطابق جانداروں کے پانچ گروپ ہیں ایک فنجائی ہے پلانٹس ہیں اینیمل ہیں پروکریادکس ہیں ان پروٹوزونز ہیں یہ پانچ جانداروں کے گروپ ہیں اس کے بعد جتنے بھی جاندار ہیں سلللر آرگنیزیشن کے مطابق تمام جاندار جو ہیں یہ سیل سے بنی ہوتے ہیں نمبر ون یہ ہے اکارٹیو سللر آرگنیزیشن تمام جاندار پانچ گروپ کے بنی ہوتے ہیں فنجائی پلانٹ سیکنڈ یہ ہے کہ تمام جاندار سیل کے بنے ہوتے ہیں اب سیل جو ہوتے ہیں ان کی بیسیکلی جانداروں کے لئے سے دو تین طرح سیس کی آگے ٹائپس ہیں سب سے پہلے جو سیل کے جتنے جاندار سیل کے بنے ہوتے ہیں سیل کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں ایک کو کہتے ہیں پروکری آرٹس اور دوسری کو کہتے ہیں یوکری آرٹس پروکری آرٹس وہ سیل ہوتے ہیں جن کے اندر واضح نکلس نہیں ہوتا اور یوکری آٹس وہ سیل ہوتے ہیں جن کے اندر واضح ہم یکلس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ شروع میں ہماری سیلیلر آرگنیزیشن کے مطابق جاندار کے کتنے گروپ ہیں پانچ فنجائی پلانٹس اینیمل پروٹیزم پروکری آٹس اور پھر تمام جاندار کس کے بنے ہوتے ہیں سیل کے اور سیل کی پیسی کے لیے کتنی ٹائپس ہیں دو ایک کو کہتے ہیں پروکری آٹس کہتے ہیں دوسری کو ہم کہتے ہیں یوکری آٹس پروکری آٹس وہ ہوتے ہیں جن کے اندر واضح نکلس نہیں ہوتا اور یوکری آٹس وہ ہوتے ہیں جن کے اندر واضح نکلس ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا سیل کی آگے پھر تین ٹائپ ہے ایک کو کہتے ہیں یونی سلولر آرگنیزم دوسری کو میٹی سلولر آرگنیزم اور تھرڈ ہے کلونیل آرگنیزم سب سے پہلے بات کریں یونی سلولر آرگنیزم کیا ہوتے ہیں ایسے سیل جو ایک ہی سیل جو ایکی سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ان جانداروں کو کہتے ہیں Unicellular organism Unicellular organism سیسٹم ہوتا ہے ٹک ہے ٹیشو سسٹم ہوتا ہے تو یہ ایک سے زیادہ سیل پہ مشتمل ہوتا ہے ان کی ایسی بھی ہے پلانٹ سیل اور انیمل سیل ثرد کلونیل آرگنیزم کلونیل کہتے ہیں کٹ کو ایسے مطلب سیل کی طائپ یا ایسے جاندار جس میں جاندار جوتے ہیں یا جو جاندار سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں وہ آپس میں کٹھے رہتے ہیں اس میں تمام جاندار جاتے ہیں کلونیل میں وہ یونی سیلوری ہوئے ہیں کلونیے کجو کے درًا جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں وہ ائک سیل پر مشتبل ہوتے ہیں اور ان کی دوسری پروپٹیی یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کٹھے رہتے ہیں مطلب ایک گروپ کی شکر میں رہتے ہیں اور یہ کام کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ رہی کرتے ہیں تمام جاندار یا تمام سل اپنا کام خود کرتے ہیں رہتے کٹھے ہیں مطلب گروپ کی فارم میں لیکن تمام ہر سل جو ہوتا ہے وہ اپنا کام خود کرتا ہے اس کی اگزمپل ہے یہ ہمارے عام مطلب پانی اطلابوں وغیرہ میں سبزہ ہوتا ہے سبز ال جی ہوتا ہے جس کو وال ویکس کہتے ہیں یہ وال ویکس جو ہوتی ہے اس کی اگزمپل ہے یہ سلیللر آرگنیزیشن ہے اس کو آپ نے یہ سکیچ کے مطابق یاد کرنا ہے کہ سلیلر آرگنیزیشن کے مطابق جاندار کے ٹوٹل فائیو کینگڈم ہیں فنجائی پلانٹس اینیمل پروکریارٹس اور پروٹوزوز پھر تمام جاندار سل کے بنے ہوتے ہیں سل کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں پروکریارٹس دوسرے کو کہتے ہیں یوکریارٹس پروکریارٹس میں واضح نوکلس نہیں ہوتا اور یوکریارٹس میں واضح نوکلس ہوتا ہے پھر آگے جاندار ہوں کہ سل کی مناب پھر تین ٹائپ ہیں یونی سلیلر ملٹی سلیلر اور کلونیل سل یونی سلیلر ایک سل پر مشتمل ہوتے ہیں کلونیل ایک سے زیادہ سل پر مشتمل ہوتے ہیں ان کے اندر ویلڈ ڈیویلپ آرگنک سسٹم ہوتا ہے نیکس جو تھر ٹائپ ہے وہ کلونیل ہے کلونیل ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے اندر سل جو تھے ہیں یونی سلیلر جاندار ہوتے ہیں اور یہ گروپ کی شکل میں کٹھے رہتے ہیں لیکن کام کے لئے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں وال باکس اس کی اگزمپل ہے نیکسٹ ہے آگے دو پلانٹس دیئے گئے ہیں سوری دو آروریزم کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے ایک ہے مسترڈ پلانٹ ہے مسترڈ پلانٹ کہتے ہیں سرسوں کے پورٹرٹ ہو اور دوسرا ہے فراغ سرسوں کے پورٹرٹر میں ہم اس کی بجائی کر دیں اس کے مطلب ہم اس کو تیل کے طور پر ایکسٹریکٹنگ آئل اس کے سیڈ سے ہم مطلب تیل کو بھی نکالتے ہیں اس کے علاوہ اس کو محشیوں کے لئے مطلب چارے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باقی جو ڈسکرپشن دیگی آپ بک سے پڑھ لینا اس کے بعد نیکسٹ ہے فراغ فراغ آپ کو پتہ ہے یہ جاندر جانور کا نام ہے پانی میں رہنے والے کے لئے جاندر ہے پانی میں بھی رہتا ہے کشکی میں رہتا ہے یہ افیبین پلانٹ افیبین جاندار ہے اور اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے رانہ ٹائگرانہ یہ ایک میندر کا سائنٹیفک نیم ہے کیونکہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر بیلڈ ویب آرگینک سسٹم ہوتا ہے اس کا سٹم مطلب دیجسٹیف سسٹم ہوتا ہے نربس سسٹم بھی اس کے اندر تھوڑا سا ویلڈ ویلپ ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹر بھی آپ نے جو ہے پال دینا ٹھیک ہے یہ ہمارا فرس چپٹر چپٹر ہمارا کپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا نیکسٹ منڈے تو یہ آپ نے ٹیسٹ اس کا تیار کرنا ہے